بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم توڑ کے نہ جا والی خبر تھی چنگی پلی مطلب ہے کہ ساٹھ و جنرلی خبر تھی خاص اب کی واحد امید یہ تھی کہ جو چیف جسیس پاکستان ہے عمر اطا بندیال صاحب اور انہوں نے ساڑی لینڈ چونکہ پرانی گیٹی فٹ ہے لہٰذا ہمیں وہاں سے رلیف مل جائے گا اور انہوں نے وہاں پر اپلائے کیا رلیف کے لیے یعنی میرا مطلب ہے انہوں نے اپیل کی ٹرائل کورٹ کے خلاف کے اسلامباد آئی کورٹ کے فیصلے کو روکا جائے انپلیمنٹ ہونے سے اور اسلامباد آئی کورٹ جو ہے وہ جورسٹکشن کا فیصلہ نہیں کر پا رہی اور اس لیے آہ جو ہے آپ براہ راہ سے حکامات دے دیں ٹرائل کورٹ کو کہ پائی تو اسی یہ ٹرائل نہ کرو لیکن آہ چیف جیسے وہ پاکستان جو ہیں وہ جناب آہ کیا کہنا چاہیے تھڑے کی زبان میں کھبی دکھا گئے سجیب کرا گئے اور نکل کے جھگائی دے کر اس سارے کیس ویسے انہوں نے تین نکنی بینچ بنا دیا جس میں دو جائے صاحبان وہ تھے آہ جو پہلے اسی کیس کو سن چکے تھے اسی قسم کے اور تیسرے جائے صاحب جو ہیں وہ مظاہر علی اکبر نکلی صاحب ڈال دی ہے اب آہ جو بینچ تھا انہوں نے یہ درخواست خان صاحب کی مصرح کر دی انہوں نے کہا کہ جناب نیچے جب تک فیصلہ کوئی نہیں ہوتا آپ اوپر کس طرح آگئے ہیں یعنی ایک طرح کی بستی فرمائی آہ امران خان کے وکیل کی اور مران خان کی تو انہوں نے کہا جی وہ اسلام بات ہے کہ فیصلہ کوئی نہیں کر تو انہوں نے کہا پہلے تو فیصلہ دلو وہ اس تو بعد ہوتے ہونا انہوں نے کہا جی کل تریح رکھی بھی تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے کل تریح رکھی بھی نی پرسو آجو کوئی قال نہیں سنن لنے تو انہوں نے کہا جی آپ اس طرح کریں فلال سٹی دے دیں توشا خانہ کی جو عدالت ہے یعنی نیچے جو ٹرائل کوٹ ہے اس کو سٹے دے دیں کہ فلال فیصل ہونے تک آپ جو ہے نا کاروی روک دیں انہوں نے کہا یہ ہم نہیں کریں گے یہ بنتا نہیں کرنا آپ بھی وکیل صاحب جانتے ہیں تو مطلب انہوں نے اسی کہ کلائنٹ رو بے کوف نہ بڑھاؤ یہ آپ کو پتہ ایسا نہیں ہو سکتا لہٰذا عمران خان کی وہ استدار وہ درخواست وہ گزارش جو انہوں نے بڑے پیار بڑے چاہت بڑے مان کے ساتھ مان کے ساتھ ناز کے ساتھ آہ گزاری تھی وہ سر مسترد کر دی کہ یہ ردی کے ٹوکری میں پھینگ دی گئی ہے اور خان صاحب جو ہیں وہ کافی اب پریشانی کا اشکار ہے دوسری سائیڈ جو ہے دوسری سائیڈ میں یعنی توشہ حانہ والے کیس کے اندر جو کہ آہ وہاں پر دلاور خان صاحب کی کوٹ کے اندر چل رہا ہے اتے پائن کامی یا جنا سپر گیر جگہ آیا یعنی ایک ہوتا ہے یعنی پہلا گیر دوجہ گیر تیجہ گیر چوتھا گیر پنجمہ گیر ایک سپر گیر ہوندہ ہے یعنی جس کے بعد اس گاڑی کے یا اس جو بھی ویکل ہے اس کے انجن میں اس بھی جنی طاقت ہوئی گی نا پائن ایڑی چوٹی کا زور لگا کے وہ دوڑ لائے گا اس گیر کے اندر اس وقت کیس ہے اور کیس کی نویت یہ ہے کہ دیو جب میں آپ سے ولاق کر رہا ہوں اب تک کی میں سورتہ بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے جب آپ پاس ولاق رہے تھے گل ایسوں کے ود کی ہوئے معاملہ یہ ہے کہ اس کیس کے اندر عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جناب وہ جو میرے ملٹری سیکٹری تھے میں تھے انہوں نے ذریعے ایپ بیچیا سی اپنا جو بھی سودہ صلف جو بھی توشہ خانہ کے معاملات تھے جو بھی شہوہ انٹی انٹی پائیاں اور انہوں نے پہہ جمع کرائے وہ سارے کا سارو کہتے ہیں میں تھے اوہ در بیچیا سی تو انہوں بلا کے پوچھلو اچھا اب گمان یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو اپنے گواہ کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کریں گے لیکن عمران خان صاحب نے یہ نہیں کیا اب گواہ کے طور پر انہوں نے چار نام دی ہیں عمران خان صاحب نے عدالت نے انہیں سے آج ہی چار نام مانگے تھے اور انہوں نے چار نام دے رہی ہیں چار نام جو دیئے ہیں پرائیوٹ گواہ اس میں محمد عثمان صاحب ہیں قدیر احمد صاحب ہیں نوید فرید صاحب ہیں اور ایک ہیں روف حسن صاحب روف حسن صاحب جو ہیں یہ آج کل سیکٹی اطلاع ہوتے ہیں آہ امران خان کی پارٹی کے ویسے یہ فواد حسن فواد جو آہ سابق آہ پرنسول سیکٹی ہیں آہ پرائم نیسٹر نواز شریف کے ان کے یہ سگے بھائی ہیں لیکن دو آپ پرامادے بیچے رہا اٹھ کھڑکے دا ویہ رہے اور دونوں کے نظریات جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ایک سو اسی آہ کے فاصلے پر ہیں یعنی یہ ایک سجے بھی اہدہ دے دوجہ ایک حبے بھی اہری ہوندہ ہے لہٰذا جو ہے روف حسن صاحب کا اور فواد حسن فواد صاحب کا آپس میں کوئی نظریاتی آہ رابطہ نہیں اچھا اب میں آپ سے گزارش کروں کہ عدالت نے اس وقت نے کہا انہوں نے نام دیئے سر کوئی پونے ایک ویدے کھول عدالت نے گیا ڈیڑھ وزی کر چارہ گواہ بلالو ورنہ فرسی فیصلہ کر دیانگی تو ابھی جب میں آپ سے بلاک کر رہا ہوں تو ابھی میرے علم میں نہیں ہے کہ گواہ پہنچے کہ نہیں پہنچے اگر گواہ پہنچ گئے تو پھر انہوں نے جرا شروع ہو جائے گی یہ گواہی والی ایڈی ایٹم ہے نا یہ اس لیے ڈالی گئی ہے حالانکہ سارا کچھ ڈاکومنٹری ایپیٹنس ہے یار آپ دیکھیں اس کیس کے اندر بڑا سمپل معاملہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی ایک آمدنی ہوئی ہے انہوں نے تفعے لیے اس میں سے ان کو ایک آمدنی ہوئی وہ آمدنی جو ہے انہوں نے شو نہیں کی اپنے گوشواروں میں اینی ٹوٹل کا رہی ہے آپ کو پانچ کروڑ اسی لاکھ یا پچاسی لاکھ کی جو بھی انکم ہوئی جو آپ نے جمع کروائی آپ نے وہ شو نہیں کی سر اتنی سی بات ہے ٹوٹل اور اب آپ نے جب وہ شو نہیں کی تو آپ سکسی ٹو ون ایف کے تیاد پائیں آپ نہ ہل ہو جائیں گے نواز شریف نے کی گیتا سی میاں نواز شریف کو وہ پنامہ میں بلایا پنامہ جو کڑیا اکامہ اکامہ جو کڑیا کہ بیٹے سے آپ تنہا لے سکتے سے دس ہزار درم آپ نے نہیں لی اور جب آپ نے نہیں لی پھر آپ نے شو بھی نہیں کی تو لہٰذا آپ کو نہ ہل گیا جاتا ہے اے کیسی میاں نواز شریف دیار تسی اندازہ لاؤ یعنی بشربی دی خیر ہے پائیں ایس پیسے لے دے بیچ جب آپ نے پیسے لی گئے ہی نہیں آپ کے پاس وہ رقم آئی نہیں تو آپ کی انکم تو نہ ہوئی نظور جب آپ کی انکم نہ ہوئی تو تسی ہوتے انکم ٹیکس بھی نہیں دینا وہ آپ نے شو بھی نہیں کرنی کیونکہ وہ آپ کے پاس آئی نہیں آپ کی ایکاؤنٹ میں تھی نہیں سپریم کورٹ کے ان پانچ جو نے یہ کہا کہ چونکہ آپ وہ پیسے لے سکتے تھے اگرچہ آپ نے نہیں لیے تو چونکہ آپ لے سکتے تھے اس لیے آپ کو وہ شو کرنے چاہیے تھے اور چونکہ آپ کو شو کرنے چاہیے تھے اور آپ نے شو نہیں کیے تھے اس لیے بلیک اللہ ایڈکشنی کہتی ہے کہ جناب تاڈینیت خراب زی آپ سکسی ٹو ون ایف کے تیرنا حیل ہے یار بندہ صرف پٹ لے ایتھیکی ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ کہ عمران خان صاحب نے سرکاری خزانے سے توفے لیے توشہ خانہ سے وہ جائز لیے نجائز لیے یہ کیس اس سے متعلق نہیں ہے یہ کیس اور ہے جائز لیے نجائز لیے وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ بات ہے توفے لیے توفے لے کر آپ نے اس کا کچھ پرسنٹیج جو جمع کرنا تھا قانون کے مطابق آپ کہہ رہے ہیں اس قانون کا مطابق آپ نے وہ جمع کروائے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انکم میں اضافہ ہوا آپ نے وہ توفے بیچے آپ کی انکم میں اضافہ ہوا آپ کو پیسے آئے نا اب آپ کو جو پیسے آئے آپ نے اپنے انکم ٹیکس میں یا انکم جو ویلس ریٹرنز ہیں اس میں آپ نے شو کرنا ہے آپ نے وہ شو نہیں کیا اب الیکشن کمیشن پاکستان نے وہ سارا مواد جو ہے وہ ساری ایویڈنس جو ہے وہ بینکوں سے حاصل کر لی یہاں پر میں ایک بات کلیر کر دوں کہ الیکشن ایکٹ دوزار سترہ کے تحت پاکستان کے تمام محکمے جتنے بھی محکمے ہیں یعنی وہ تُس ہی سمجھ لو کہ ان سے دادے بے رحمیز ہو لے کے بینک ہاں دیکھ کر اور جو ہے اپنا سٹیٹ بینک اور پاکستان اور سارے محکمے جتیرے بھی ہیں اس سارے کے سارے الیکشن کمیشنوں پاکستان سے تابون کرنے پر پابند ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے سبسا ہوں لیٹرل ہی اسی کام نہیں کرنا نا وہ کریں گے یہ اختیار الیکشن کمیشن کا بہت اس کو ایمپاور کیا گیا تھا اچھا اب انہوں نے وہ بینکوں سے وہ سارا ریکارڈ نکلوایا اور ریکارڈ نکلوا کے انہوں نے ساتھ لف کیا ہے کہ اے دے اساسیسن بینک اکاؤنٹ میں یہ اس نے شو نہیں کیے لہٰذا پائنڈڈ نے وہ نہل بھی ہوتی ہے اور انہوں نے چونکہ اساسے چھپائیں ہیں لہٰذا ان کو سزا بھی دینی بنتی ہے یہ وہ کیس ہے جو اس وقت زیر سمات ہے اچھا اب خان صاحب نے وہ گواہ پیش کرنے ہیں کال انہوں نے کہا تھا کہ جناب وہ جو برگیڈیر وصیم چیمہ میں تھے وہ تھرو بیچے سن انہوں بلا کے پوچھ لو اور پھر ان کو اپنے گواہوں کے لیس میں شامل نہیں کیا بلکہ یہ آپ کے صاحب نے وہ پیرا چل رہا ہے جو کل جو ہے انہوں نے دکھایا پڑھ کے سنایا بلکہ جائے صاحب نے آکے کہ خان صاحب یہ سن لیں آپ نے جو باتیں کی ہیں یہ یہی باتیں ہیں ساری تو انہیں اوکے کیا ہاں جی یہی باتیں ہیں تو وہ اس میں برگیڈیر جو ہیں اپنا وسیم چیمہ صاحب ان کے بارے میں لکھا آیا ہے کہ وہ عدالتی گواہ کے طور پر آپ بلانا چاہتے تو بلالیں عدالت دیمرضی بلانا چاہتے بلالیں اب یہ چیمہ صاحب کون ہے سر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں عمران خان کے بڑے قریب کے ساتھی بڑے دل کے جانی جس کی سب سے پہلے عمران خان نے سریعام بستی کر رہی تھی اور کہا تھا کہ اوہ دی عزت لے یہ بقیادہ طور تھے ٹھیک ہے اس کو پتہ نہیں کیا کر دی اللہ معاف کرے کرنٹل آتا یہ کرتا وہ کرتا اور ننگا کر دیا ٹھیک ہے وہ تھا شباز گل شباز گل کے لیے عمران خان نے بڑی اٹارہ ماری ہے آپ یاد کیجئے وہ سار دو تو یہ عمران خان کا بڑا قریبی ساتھی ہے اس کو جب عمران خان نے اپنا ترجمان اور پھر چیف آف سٹاپ بھی بنایا تھا جب یہ ترجمان تھا اس وقت پرائم نیسٹر جو تھے وہ عمران خان ہوا کرتے تھے اور ان کو عادت ہے شباز گل صاحب کو چھل چھل کر رہا ہے چھل چھل سمجھتے ہیں آپ یہ نہیں ہر کامتے بیچے جڑا نہیں بھی ہے کود کے بیچے آئے نا قدی اونل پنگے بازی قدی اونل پنگے بازی اور آگے بڑھنا ہر ایک کو دھکے دیکھے اور مطلب ایک عجیب ان کا جو ذہن ہے اور ان کی جو حرکات اور سکنات تھی وہ نارمل باہرل آدمی کی نہیں تھی ٹھیک ہے تو یہ اسی طرح دھکے دھکے دیکھے ایک دو جگہ کے اوپر ان کو کوشش کی آگے آنے کی تو وہ جو ملٹری سیکٹری ہے نا اس وقت برگیڈی اور وسیم چیما صاحب ان کے ساتھ میری ایک ملاقات ہے جب وہ میجر جنرل ہو چکے ہیں اور میری ان کے ساتھ ایک ملاقات ہے بڑے ہی وہ ہمبل بڑے نفیس اور بڑے مطلب سادے سے آدمی لگے مجھے اور اس ملاقات میں بھی ہیرم نے ان سے پوچھا تھا کہ سرجید تو اسی کی کیتا سی تو وہ کہتا ہے یارو باز ہی نہیں سی آ رہا تو کہہ دے دیکھے گے بڑی ہی انتا سی واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک جگہ کے اوپر دھکے دے کر آگے بڑھ رہے تھے پہلے بھی ایک دو بار اس کو منع کیا جا چکا تھا ڈاکٹر شباز گل کو تو وہ باز نہیں سی آ رہا تو پھر میجر جنرل اب ہے پہلے برگیڈئر تھے انہوں نے پھر نہ انہوں انہیں تھوڑی اپنے لوگ گرمی کرنے کوشش کی تھی کہ میں پتہ نہیں پرائم نیسٹر زاکیل آگے ہیں آکے تو وہ جو تھے اپنا ملٹری سیکٹری صاحب انہوں نے پھر زاک گریوان پھڑ لیا انہیں کہہ در آیا نا درہ کاکا تین میں کران صدہ اچھا وہ جو چیما صاحب ہے نا یہ اب شباز گل پتہ نہیں گلے آکے نہیں کہا اینا میں نیجے پتہ چیما صاحب پورے چیما نے ٹھیک ہے ان کا ماشاءاللہ ہائٹ شائٹ اور ڈیل ڈول اسی طرح کہا پھر فوجی آدمی صاحب پھر جب وہ تھوڑے سے سیدھی عویتے پھر شباز گل صاحب دی ہیں ترلے منتہ واسطے اور پھر سارا کا مک گیا پھر اس طرح شباز گل اپنے کینڈے جا گیا اچھا اب فرض کرتے ہیں کہ چیما صاحب جو ہیں ان کو عدالت بلالتی عمران خان کا وکیل کو نمہ نکتہ کر کے لیندہ ہے اور کہتا ہے کہ جناب یہ ہر صورت میں آپ جو ہے نا ان کا گوئی لے تو چیما صاحب آکے کیا گوئی دیں گے ایم ہی میں سوال کروں جب عمران خان ساری کی ساری جو اس وقت ملٹری کی براس ہے اور جتنے اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف مو پاڑ پاڑ کے مسلسل بک بک کر رہا ہے ٹھیک ہے اور جھوٹ میں مپنی گفتو کر رہا ہے تو سر ایک ملٹری آفیسر جو حاضر سرویس آفیسر ہے جو میجر جرنل ہے یعنی جو جرنل ہے وہ آکر کیا گوئی دے گا سچی بات یہ ہے کہ انہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ٹھیک ہے نا لیکن اگر وہ جھوٹ بلکل نہ بولیں اور سارا سچ بھی نہ بولیں تو عمران خان تک یہاں نہ پائیں تو یہ وہ خان صاحب نے اپنے علو جیڑی استادی لائی سی ادھے گلے پیہ سکتی کسی بھی وقت بحال عدالت نے فلحالتون کو طلب نہیں کیا لیکن طلب کیا ہے ان چار لوگوں کو وہ بھی فلحال پیشنی ہوئے عمران خان جتھے جا رہے انہوں خیر نہیں پیہ رہی اور خیر پینے بھی کوئی نہیں ہمارے دوست ہیں عزاز سید صاحب ان کی یہ خبر بھی ہے اور وہ یہ اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں کہ ایسے ہفتے جو خان صاحب یہ رہنا ہے وہ پھٹے لگ جائیں گے یعنی ان کو سزا ہو جائے گی اور وہ نہل بھی ہو جائیں گے گرفتار بھی ہو جائیں گے اب دیکھتے ہیں سر آج بودھ ہے ہفتہ مکن یہ تینک دن تے ہیں چار دن تے ایک اڑھا تے ایک بودھ ہے مدان لاکھ بتا جائے گا میرے پاس جو انفرمیشن تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا آپ دوسرے درخواست یا کمنٹ ضرور کیجئے گا مگر ذرا تہزیب کے ساتھ فیل وقت اتنے ملتے کے لئے بھی لاکھ